موسیقی آج پی ٹی و ڈی کے ریسٹ ہاؤز میں آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوا جس میں آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے سینئر اہنمہ جناب شکیل مغل آج کی تقریب کے صدر صدرائی زلہ آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس جناب مزفر علی زفر ایڈبوکیٹ تقریب کے مہمانے خصوصی مرکزی چیئرمن امور بورڈ منگلہ ڈیم آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس جناب محمد اسلمبٹ اور سابقہ نائف صدر مرکزی اورگنیزیشن سٹیٹی جناب محمد عزیز صحافی اور مہاجرین جمہو کشمیر جناب محمد اسحاق جناب محمد جببار جناب چودری زبر اور دیگر کارکران نے بھی شرکت کی پانی زندگی کی علامت ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے صاف اور شفاف پینے کے پانی کی عوام الناس کو فرامیہ گھمگیر مسئلہ بنتی جا رہی ہے حمزہ بیک ویلپیر سوسائٹی مشکور ہیں ڈپٹی کمیشنر جیلم راو پرویس اکتر اوسیو میونسپل کارپریشن انعامو رحیم کے اعتماد کی جن نے ایم سی فلٹر پلانٹ سلمان پارس سوسائٹی کو ہینڈ اوور کیا اس گنجان آباد ترین علاقے میں پینے کا پانی نیاب ہو چکا تھا اور ارد گرد کے کمزہ کم پندرہ ہزار کی عبادی پینے کے پانی سے محروم تھی چونیہ تحصیل بھر میں بھٹا مالکان اور کسانوں نے پنجاب حکومت کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے محکمہ محولیات اور تحصیل انتظامیہ کی میلی بھکر سے پنجاب حکومت کی جانے سے لگائی گئی پبندی کے باوجود فصلوں کی بقایات کو جلایا اور اینٹوں کے بھٹوں کو چلایا جا رہا ہے جی چونیاں الاباد کنگنپور اور گردنوہ کے دیاد کے تمام پٹھے چلانے کی محکمہ محولیات نے اجازت دے دی پجاب حکومت نے سموک کے پیشے نظر ایڈوں کے پٹھے بند کرنے اور فصلوں کی باقیت کو جلانے سے منع کرنے کے ایک آمات جاری کی ہوئے ہیں لیکن محکمہ محولیات کی افسران اور تحصیل انتظامیہ نے تمام پٹھوں کو چلنے کی اجازت دے رکھی ہے الاباد کنگنپور، تلونڈی، ارزانیپور، بقاپ اور اورائیاں والا دیگر دیادتوں کے پٹھے سرحام چل رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جگہ جگہ فصلوں کی باقیت کو جلائے جا رہا ہے قصور دپالپا روڈ پر قائم رئیس مل سے اٹھنے والے گھردو گبار دھماں سے جہاں سانس کی بماریاں جنم لے رہی ہیں وہاں ایکسیڈرڈ روز مرقم مور بن چکا شہریوں نے کمیشنر لاہور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پرائم منسٹر ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھارتی فوج کی ازاد کشمیر کی ڈسٹرک بمبر کے بعد ڈسٹرک نیلم کی علاقوں میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے پر سخت الفاظ میں مضمت کی انڈین پورس کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری سے پانچ اٹھار شہید اٹھائیس سے زائز زخمی جبکہ کہیں مکانات جل کر راکھ ہو گئے باقیے کی مضمت کرتے ہوئے پی ایم صاحب نے پاکستان گورنمنٹ سے کہا کہ وہ اس ایشو کو فارن یو این اور اوائی سی اور دیگر فارم پر اٹھائیں تاکہ عالمی برادری کو بھارت کا مکرو چہرہ نظر آئے فلٹا اور گرد و نوامی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے صبح سات بچ کر پچپل منٹ پر محسوس کیے گئے زلزلے سے شدید خوفہ راست پھیل گیا اور شہری گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے پیما مرکز کے مطابق پشین ہننائی اور دیگر کئی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی سربراہ تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بھالی کمیٹری ڈاکٹر فاروق ستار کا کرونا ٹیس مصبت آنے پر دعای صحت کی درخواست ڈاکٹر فاروق ستار کا کرونا ٹیس مصبت آنے پر عوام سے جل سرٹیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے خود کو گھر میں کرپینہ کر لیا ایم کیو ایم لندن کو بھی راہ کی فنڈنگ کے شواہد ہیں پچاس لاکھ ڈالر بلوچستان اور بتیس لاکھ ڈالر ایم کیو ایم لندن کے تارک میر اور سرفراز مرچنٹ کو بھیجے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت اپنے صولتکاروں کے ذریع پاکستان میں دائش کے قیام کی سازش کر رہا ہے بھارت کے جانے سے دہشتگردوں کو بارود اور اسلا بھی فرام کیا جا رہا ہے سواس سیاتی لاکھوں میں موسم سرما کی پہلی برباری ہوئی کلام مہمن ایشو گبرال مٹلان میں وقفے وقفے سے برباری کا سلسلہ جاری ہے سیاتی وادی کلام کے پہاروں نے برباری کی سفیر چادر اول لی ہے مختلف علاقوں میں برباری کے بعد سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سر موسم کی وجہ سے لوگوں نے گرم ملبو ساتھ کا استعمال شروع کر دیا ہے برپ پوش مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاہو کی آمد شروع جی اس نیوز کی بیورت چیف پنجاب حافظہ اکھا نے اپنے گھر میں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب منقت کی جس میں جی اس نیوز کے میمبر، سیاسی لوگ اور اہل محلہ نے شرکت کی میں حمد السنہ بیانچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناتے کسیدہ سیرہ اور سلام پڑا گیا ملاد کے اختتام پر جی اس نیوز کی ترقی کے لیے دعا کروائی گئی ملاد کے بعد لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام تھا اور ملاد میں ہائے ہوئے میمانوں کو بطور توقع حفیق نگ دیئے گئے موسیقی 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 کیونیہ چھانگا مانگا جنگل میں منگل کا سماع امیدوار ممبر پنجاب بار کانسلر چودری ازکر گل کی طرف سے وکلا میلے کا انعکات لہوڈیویزن کے وکلا کے ازاز میں چھانگا مانگا میں پروقار تقریب چودری ازکر گل کی جانب سے لگائے گئے میلے میں لہوڈیویزن کی تمام بار کے ہزاروں وکلا کی شرکت جی پجاب بار میں وکلا امیدوار ممبر پجاب بار کانسلر ایکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اسی سلسلے میں آج چھانگا مانگا کی پروفضا مقام پر لاوڈ ویزن کے تمام امیدوار وکلا جس میں میڈم بشرا کمر ممبر پجاب بار کالسل چودری امجد قبال ایڈوکیٹ رانہ سعید اختر ایڈوکیٹ سمیت و دیگرے امیدواروں کے سپورٹران بارز اور ہائی کورٹ بار کے وکلا نے اپنے اپنے امیدوار کے لیے ووٹ اور سپورٹ پفلٹ سیلیہ نمبر کارٹ تقسیم کیے وکلا کی تقریب وکلا ملے کا خوبصور احتمام کیا گیا تھا جس میں ڈیویزن پار سے زاروں وکلا نے شرکت کی اور چھانگا مانگا کی پروفضا جنگل اور جیل کی سیر بھی کی بہت سے نمور وکلا نے امیدوار ممبر پجاب بار کالسل چودری اسکر گل کی پرپور امید کا لانڈ بھی کیا چونیا بار کے سابقہ عدد دران جس میں چودری شاہد محمود سابقہ صدر چونیا بار میاں رشید آمد ممبر پجاب بار کالسل سرفراز زکی غلامی یدین بولر فرق جنید ایڈوکیٹ اور آسف جلال ایڈوکیٹ وادیگر وکلا نے بھرپور شرکت کی اور سپورٹ کا لانڈ بھی کیا اس موقع پر چودری اسکر گل کی طرف سے شاندہ ذرانے کا اعتماع بھی کیا گیا تھا جی ایس نیوز سے بات کرتے ہوئے چودری اسکر گل ایڈوکیٹ نے اپنی کام جابی کے لیے وکلا سے ووٹ انڈ سپورٹ کی اپیل کی یہ پیغام ہے تمام دوست وکلا بھائیوں سے لاہور ڈویزن کے وکلا سے یا لاہور کی ڈویزن سے بار جو ہیں میرا سیریر نمبر ٹو ہے میں قصور سیریر سے امیدوار ہوں اور مجھے ووٹ اور سپورٹ کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کا اور میرا مقدر ہو پاکستان کی تحریک گواہ ہے کہ کسی بھی تحریکی کامیابی میں طالبہ اور طالبات کا کردار کلی دی رہا ہے وکار خان صدر پی ٹی آئی شانگلا تحریک انصاف اور عمران خان کی کامیابیوں میں بھی انصاف سٹوڈنٹ فیڈویشن نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا یہی عمران خان کا وہ دستہ ہے جس سے اس ملک کا مصطبق لوابستہ ہے تیرمی یوم تحسیز پر آئی ایس ایف کو اخراج تحسیم پیش کرتا ہوں پتو کی اسسٹن کمیشنر پتو کی اسامہ شارون نیازی کا اپنی ٹیم کے حملہ نجائز تجاوزات کے اخلاف آپریشن دورانے آپریشن نجائز تجاوزات کے اخلاف ورزی کرنے پر بائیس دکانوں کو سیل کر دیا گیا چہر یونی اسسٹن کمیشنر پتو کی اسامہ شارون کی کارٹ شردگی کو سرائیا اس موقع پر تحسیر ریگولیشن آفیسر میڈم ایرم آمیر محمد شفیق سمید دیگر ساتھ ہمرا تھے چیزی نیотив دیگرز کی بس کی زنگیں